اسلام علیکم معزز خواتین حضرات میں ہوں امجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اے ایم ایچ ناکھ ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی بزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اے ایم ایچ ناکھ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کیوں جیلی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے ٹاک کے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پوانچ سکے شکریہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بن توحب قبیلہ پریش کی معروف خاتون تھی حضرت آمنہ کا تعلق قبیلہ بنو زورہ سے تھا اور وہ مکہ مکرمہ کے ایک شریف خاندان سے تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبدال مطلب قریش کے بڑے سردار اور بہت معزز شخص تھے حضرت عبداللہ کا انتقال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وہ گیا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کی حالت میں پیدا ہونا پڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا خواب حضرت آمنہ نے اپنی حمل کے دوران ایک خواب دیکھا جس میں انہیں یہ پیغام ملا کہ ان کے حمل میں جو بچہ ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم شخص بنے گا اور اس کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے گا حضرت آمنہ کو یہ خواب اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کا بچہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ رویہ الہول پانچ سو ستر عیسوی کو ہوئی مکہ مکرمہ کے مشہور طبیلہ قریش کے خاندان عبدال مطلب میں عاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یہ وہ وقت تھا جب مکہ شہر اپنے وروج پڑھا اور قریش کے لوگ تجارت اور اقتصادی امور میں بہت کامیاب تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پورے مکہ میں خوشی کا سمان تھا حضرت آمنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیرا ہوئے تو ایک زبردست روشنی ظاہر ہوئی جس سے پورے مکہ کی امارت روشن ہو گئیں اور ایک پلند آواز سنائی دی کہ یہ وہ نبی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا یہ ایک روحانی علامت تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیش بوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچکن بہت خاص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ حضرت آمنہ کے علاوہ حضرت حلیمہ صادیہ کے ہم کی پرورش کے لیے پھیجا گیا تھا حضرت حلیمہ صادیہ ایک نیک خاتوم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ان کی بہت محنت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچکن میں ایک سہتمنت اور ذہین بچہ قرار دیا گیا تھا آق صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے دوران ہی آق صلی اللہ علیہ وسلم میں امانتداری سچائی اور دیانتداری جیسے خصائی ظاہری طور پر موجود تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال آق صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے چھتے سال میں ہوا اس کے بعد آق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا حضرت عبدال مطلب کے پاس لے جایا گیا جو قریش کے ایک بہت بڑے سردار تھے حضرت عبدال مطلب نے آق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہا اور آق صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی حضرت عبدال مطلب کا انتقال حضرت عبدال مطلب کا انتقال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے آٹھویں سال میں ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے بکھایا حضرت ابو طالب نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت وفادار اور حمیدی تھے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرف پیار کیا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کی ہم علامتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے بعد ایک اور ہم علامت یہ ہوئی کہ کعبہ کی چھت میں سورہ ہو گیا تھا اور وہاں سے روشنی نکلی تھی جو لوگوں کے لیے ایک عجیب سی علامت تھی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے وقت کئی مختلف نشانیاں ظاہر ہوئیں جیسے کہ کچھ غیر معمولِ قدرتی واقعات جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبوت سے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین اور صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنہی سے صادق، سچ بولنے والا اور امین، ایماندار کے لقب سے نوازا گیا یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیانتداری اور امانتداری کو ظاہر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی لوگوں میں بہت مخبول تھے اور مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت دیتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور موجونی میں مختلف کاروباری سفر کیے اور ان میں ایمانداری اور سچائی کا مظاہرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروباری سفر حضرت خیدالی جیمہے سے ملاقات کا سبب بنا جو ایک مالدار خاتون کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے ہم شخصیت ثابت ہوئے